اسلام علیکم ایسے ہیں آپ سب آئے ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں تو آج جو ہے میں یہاں پر نیو ویشٹ کو بچھایا ہے تو میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کر رہی تھی تو کیسی لگی آپ کو ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سسکرائب ضرور کیجئے گا اور ایک کومنٹ ضرور لازمی کیجئے گا کیونکہ ایک کومنٹ آپ کا میرے چہرے پر مسکان لائے دیتا ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ مجھے بھی کوئی کومنٹ کے ذریعے بات کر رہا ہے تو جی فرنس یہاں پر میں نے بسترے وغیرہ اٹھا لیا ہے کیونکہ آستہ سنڈے اور بہت زیادہ بیزی شیڈل ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں آج نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سو گئی تھی کیونکہ بچوں کو بیجنا نہیں تھا تو فری ٹائم تھا تو میں نے سوچا تھوڑا سا میں ریسٹ لے لیتی ہوں ایسے تو نماز کے بعد نہیں سونا جائے لیکن تھوڑا سا میں نے آج ریسٹ لے لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اپنا کام میں شروع کر رہی ہوں یہاں پر کیونکہ سنڈے کو تھوڑا سا فاسٹ کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ بچے گھر پہ رہتے ہیں تو ٹائم ٹو ٹائم کوکنگ وغیرہ مجھے کرنا ہوتا ہے ایسے بھی میرا ٹائم ٹو ٹائم ہی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی سنڈے کی دن تھوڑا سا میں جلدی ہی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں یہاں پر شیئر کروں گی جو کہ مجھے لگا کہ میں ان باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ ہم ایک ٹوپک پہ بات کر رہے ہیں تو اس ٹوپک پہ مجھے بات کرنا ہی ہے اور جو چیز میں آپ کے ساتھ بات کروں گی کہ جب ہم پہلے کے ولوکز دیکھتے تھے چاہے وہ آسیفہ سسٹر کے ہو ہم ان کے ولوکز دیکھتے تھے لیکن ان کے گھر میں اتنی خوشی تھی کہ ان کے ساتھ سسور تھے اور ان کی آسیفہ بجی کی ساس یا سائنہ پی کی ممی جو تھی امی جو تھی بہت تھی کائنڈ ہٹڈ تھی اور اپنی بہوں کو تھوڑا بھی روکتی ٹوکتی نہیں تھی اور بہت اچھے سے وہ اپنی بہوں کو لے کے چلی تھی اور ان کے ولوکز میں آتی تھی ہستے اور جب ان کی طبیت ٹھیک نہیں تھی تب بھی انہیں جب آسیفہ سسٹر کے ولوک میں آتا تب بھی وہ رونے کا روئی تھی ہمارے سامنے ہم نے دیکھا ان کے ولوکز اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ سکون دے جنت اتا کرے اور یہی دعا ہے مغفرت کی دعا ہے ان کے لئے اور ان کے سائنہ پی کے فادر کیلئے یا آسیفہ کے سسور جی کے لئے تو وہ ان کے پچھلے واکس جو بھی ان کو پیچھے سے نہیں فالو کر رہا ہے تو ان کے پیچھے کے ولوکز آپ جا کر دیکھیں کتنی خوشحال فیملی تھی پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی یا کچھ ہو گیا لیکن ان کے فیملی میں ابھی جو چل رہا ہے میں مانتی ہوں کہ ان کے سساس سسور جو ہے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہے گی سائنہ پا جی میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گی آپ کے مامی پاپا کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی کیونکہ وہ اپنے بچوں کو یہاں پر دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے ان کے بچے اس طریقے سے گلت فیملیوں کا شکار ہو رہے ہیں تو بہت برا لگتا ہے ایسی چیزوں سے اور مجھے ایک کومنٹ آیا تھا کہ آپ کو کیا پتا ان کے لائف میں کیا چل رہا ہے آپ ان کے سائیڈ بھی دیکھو تو میں کسی کے سائیڈ نہیں دیکھ رہی ہوں جو میں جایے صحیх لگ رہا ہے میں اس پہ بات کر رہی ہوں جو مجھے کھٹک رہا ہے جو میرا دل بہ رہا ہے میں وہ بات کر رہی ہوں اور میں دن بھر کسی کے ویڈیوز وغیرہ نہیں دیکھتی کہ ان کی میں کوپی کروں مجھے جو لگ رہا ہے میں جن کے پہلے سے ویڈیوز دیکھتی ہوں جیسے کہ سائنہ آپ کی ہو گئے عصیفہ کیوں گئے اور بلبل سسٹر کو بھی میں نے دیکھا ہے تو ان کے فلوکس میں اسی طریقے سے فالو کرتی ہوں اور ان کے فلوکس میں مجھے جو بھی لگتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی تھی ہوں کیونکہ ہم ان کے ویورز ہیں اور بہت پرانے ویورز ہیں جب میں نے سائنہ آپی کو بھی نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے میں عصیفہ سسٹر کو دیکھتی ہوں یہ بات میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اتنی حسی خوشی سے یہ لوگ رہتے تھے اور سائنہ باجی ہر سنڈے مجھے یاد ہے ہر سنڈے جو ہے اپنا ایک کومنٹ کا ریپلائی کا ویڈیو بناتی تھی اور سارے جو گلے شکوے ہیں وہیں پر دور کر دیتی تھی ایسے ہی چلا تھا اور اچانک سے یہ کیا ہو گیا کہ ان کے ممی پاپا بھی اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے جو اپنا سسرال کا گھر ہے پشتینی جو مکان ہے اس کو چھوڑ کے چلے آئے تو یہ بات بہت زیادہ دل کو دکھاتی ہے بہت زیادہ ہرٹ کراتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہستا خیلتا پریوار جو ہے تتر بتر یعنی کدر نہ ادھر ہو گیا مطلب مجھے بولنے کو نہیں آ رہا ہے ہر چیز اس کی ادھر ادھر ہو گئی اس طریقے سے تو ایسی چیزیں ہرٹ کرتے ہیں لیکن 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 میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی اگر یہ لوگ بھائی بہن جو بھی ہے یہ لوگ چاہو تو اپنا رشتہ صحیح کر سکتے ہیں اللہ کے لئے ہر ایک انسان کو معاف کرنا اور اللہ کے لئے اپنے رشتوں کو بنا کے رکھنا اس کا ثواب جو ہے اللہ تعالی ہمیں دے گا اور سائنہ باجی کے جہاں تک بات کروں تو وہ ابھی اپنے مائکے والوں کے بارے میں بہت زیادہ بول رہی ہیں میں یہ نہیں بولتی کہ وہ غلط بول رہے ہیں ہاں وہ صحیح ہوگا 100% صحیح ہوگا لیکن اس چیز سے اپنے اور اپنوں کے ساتھ اپنے اور اپنوں کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے مطلب بہت زیادہ غلط فیمیوں کا شکار آپ لوگ بن رہے ہو اور میں نہیں جانتی ہے غلط فیمی ہے یا جانبوش کر کیا گیا لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں پارٹی ہیں مطلب دونوں پارٹی سائنہ پی اور ان کے بھائیوں کے سائٹ جو بھی ہے اور بھائیوں کا تو مجھے بہت زیادہ لگتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اپنے بہنوں کو بھول گئے اپنے پشتے نی مکان کو بھول گئے اپنے جو فادر مدر کے جو رشتے دار تھے ان کا پشتے نی گھر تھا اپنا گاؤں تھا بچپن سے جہاں پر وہ رہے تھے وہ سارا کچھ کیسے بھول سکتا ہے کوئی اور اپنے بیوی کے مائکے میں جا کر کیسے بیڑھ سکتا ہے یہ مجھے بات بہت زیادہ کھٹکتی ہے اور یہاں پر میں کر رہی ہوں سیلائی اور یہاں پر بہت زیادہ اس میں دھاگہ فس گیا تھا تو میں یہاں پر اس کو کلین کر رہی ہوں میں جیسے ہی سینے کے لئے بیٹی مطلب سٹیج کرنے کے لئے بیٹی تو اس میں دھاگہ فس گیا تھا تو میں نے اس کو اپن کیا اور سارا جو اس میں جو کلیننگ ہے وہ کیا اس کے بعد جو ہے میں اس پر سیلائی کی ہوں اور بہت ٹائم لگا مجھے سب کرنے میں بٹ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوگ کر ہم مارکٹ جائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم جاتا ہے پھر میں نے ہی سکوڈرائیور سے اس کا سارا پارٹ نکال کے اس کو کلین کر کے سیا تو بہت اچھی میری سٹیچنگ ہو گئی ماشاءاللہ سے تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گے کہ میں نے کیا کیا سٹیچ کیا ہے ان دنوں میں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو بھائی بہن یا بھابی کچھ بھی کہلو ان کو سب کو نا کسی ایک کو تو آگے بڑھ کے معافی مانگنا چاہیے اور ان کا بہت اچھا پریوار تھا صحیح میں ہم ان کے پریوار کو دیکھ کر ہی ان کے ولوگ سمیں اچھے لگتے تھے اور سائنہ باجی بھی اپنے مائکیں جاتی تھی اور کسی کا میں نے کومنٹ پڑھا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سائنہ باجی اپنے ممی پپا کا خیال نہیں کرتی تھی اور بہت زیادہ اپنے مائکیں نہیں جاتی تھی obviously ان کا جو جوب تھا وہ ایک تیچر ہے تو تیچر کو ہوتا ہے کہ ڈیلی جوب جانا پڑتا ہے جب بھی ان کو چھوٹیاں ملتی تھی تو جاتی تھی تو اس طریقے کے جو چھوٹے چھوٹے کومنٹس ہیں لوگ پین آؤٹ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو اس سے نا غلط فیمیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو میرا تو بس یہی کہنا ہے کہ آپ جو ہیں کوئی ایک آگے بڑھے میں کہوں گی بھائیوں میں سے بہنوں میں سے اور بھائیوں کا حق بنتا ہے کہ بہنوں کو جو ہے ان کا پورا حق دیں اور بہنے کو جو ہے عزت و احترام سے ان کے ساتھ پیش آئے تو بھائیوں کا حق بنتا ہے تو پلیز کوئی ایک آگے بڑھے اور اپنے رشتوں کو سمال لے کیونکہ آپ کے ممی پپا کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہوگا یا اپنے ساس سسور کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہوگا آپ کو اس طریقے سے پورے دنیا کے سامنے لڑتے ہوئے دیکھ کر تو آپ کو میرے بات کیسی لگی ضرور کومنٹ بوکس میں بتائیے گا اللہ حافظ